اسلام علیکم جی میں ویلکم کرتی ہوں اور ویلکم بیک کرتی ہوں میری چینل رامین ٹائلینڈز میں تو آج میں رکھی آئی ہوں جڑ پڑ دعوت کے نظام کرنے کے ریسپیز جو چل جی سٹارکت ہے بسمیلہ ہی رفان ہی رہا ہے سب سے پہلے ہمیں ٹاٹو لیے تھے ان کو کرنے گے جی بوائل یہ سے چار پانچ اور اس میں چکن لیا تھا بس دو دن موٹ گیا جس ٹیسٹ ایڈ کرنے کے لیے اور سب سے پہلے اس کو جو ہے ہم ریشہ کرنے کے لیے اس طرح سے کوٹ لیں گے تھوڑا سا تاکہ یہ اچھا طرح سے ریشہ ریشہ ہو جائے اور اس کے بعد جو اس کو مکس کریں گے اس میں پٹاٹو میں ساتھ ہی میں نے اب ایک لی تھی گرین چیری اور سوکا دنیا اس کو بھی جلدی سے کرنے گے اور یہ بھی چکا جائے گے اس میں اب اس میں جائے کوئی سپائسی سنیم جائیں گے بس جائے گا نمک کٹر مچے اور زیرہ اور کالی مچے جس یہ ہی جائے گا اس کو کرنے ہی مکس کیونکہ یہ زیادہ سپائسی نیم بنیں گے اب جس میں چکا گیا دنیا اس کے بنا لیں گے کباب یہ اس کے بنا جائیں گے کباب ان کو اب جلدی سے جو ہے تھوڑ دے فریزہ میں رکھیں گے اور پھر اس کو کر لیں گے فرائے فرائے کر کے سائیڈ پر رکھ دیں چاہے ہیں دو من پھر بعد میں آپ اس کو گھرم کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے ان کو ریڈی کر لیا آپ چاہے تو جیسے ہی گیس ٹائم تب بھی آپ فرائے کر سکتے ہیں ایک میں جلدی کام ہتم کرنے کے لیے ساتھ ساتھی سب کا ساتھ ساتھی کام ہتم کرتے ہیں اب جی جل جائے گے ہم اس کے رائے کی طرف یہ فریز کیا ہوا تھا گرین چھٹنی اس کو نکالا اس کو مہندائی میں جو ہے مکس کر کے تھوڑ دیر کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے مل ہو جائے اس میں سالٹ ایٹ کرنوں گی اس کو بھی جو ہے تھوڑ دیر کے لیے سائٹ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اب آ جاتے ہیں جی بریانی کی طرف بریانی میں نے ایک اچھے گوشت کی بنایا تھی سب سے پہلے پیاز براؤن کی ہے اس میں جل جائے گا جی چکن چکن یہ ایک کلو ہے اس کو کر لیں گے تھوڑا سا لائٹ ڈراؤن اور ساتھ میں اس میں میں نمک اٹ کر دوں گی اب بھی صرف دو سپون جو ہے ٹیل سپون وہ ہی سالٹ اس میں جائے گا تاکہ وہ زیادہ نیچے ہی پہلے کے طرف نہ لگ سکے چکن تو اس کو تھوڑ دیر فرائی کریں گے جیسے اس کا کلر چیل جو پھر مسانے ڈالیں گے میں نے لے لیے تھے دو گلاس چاول اس کو بگو کے رکھ دیا اب جی چلے جائیں گے ٹومانٹر ہری مرچے اور ادرک اس کو بھی ادرک میں نے کوٹ لیا بعد میں تو اب یہ سارے سپائسز چلے جائیں گے چکن میں بھی دیکھیں اب چلے جائیں گے سپائسز لال میں چکٹر مچھر حلدی آپ اپنے ٹیس کے پارٹنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں نمک میں نے پہلے ایڈ کیا تھا پھر اس کے بعد تھوڑا سا جیسے آپ کو کم لگ رہے تو اس طرح ہی آپ اس میں ایڈ کر لیں یہ میں نے تھوڑا سا پانی جو ہے وہ بھی اس میں میں جو سپائسز سے اس کو جو ہے اس میں ایڈ کر لیا تھا تو پھر تھوڑا سرائے گا تو اس کو میں نے اس میں ایڈ کر لیا تو یہ اس کو کر لیں گے جیسے اب اس کو ایتی لیے پکائیں گے کہ وہ چی طرح سے سارا کچھ جو ہے گل جائے اب اس میں چاول کے ڈبل ہم جو ہے پانی ایڈ کریں گے جس میں نے دو گلاس لیے تھے تو میں نے اس میں چار گلاس پانی ایڈ کر دیا تھا تھوڑا سا کم بس کیا تھا تو اب اس میں بریانی مسالہ تھوڑا سا میں نے ایک سپون ڈالیا اس کو مکس کر کے تھوڑا دیر پانچ منٹر رکھیں گے پھر اس میں چل جائیں گے چاول چاول ڈال دیں اس کو ایک دفعہ سے ہلا لیں گے اور پھر جی جی چلیں جائیں گے جی دم پر تو یہ دیکھیں الحمدللہ بہت اچھے ماشل ایڈ میں نے فوڈ کلر بھی اس میں ایڈ کر دیا اس کو دمبل گا دیا اب ساتھ ہی میٹھے چاول لیں گے میں نے لیا تھا ایک گلاس چاولوں کے لیے اتنا گھوڑکا پی ہوگا تو اس وہ ملٹ ہو گیا ساتھ ہی میں نے پانی وائل کرنے کے لیے رکھتی ہے ایک گلاس چاول لیے تھے بس میٹھے بنانے کے لیے تو اس کو بھی کہہ لیتے ہیں بوائل تو یہ دیکھیں جی یہ بھی بوائل ہو رہے ہیں جیسے ہی ایک بوائل آگا ایک دو بائل آنے پر مکمل اس کو دن کرنا ہے کیونکہ یہ جو بوڑو والی چاول لیتے ہیں اس میں جو ہے کرنے ہی نہیں رکھتے اثروائز وہ کچھے رہا جاتے ہیں تو یہ فول دن کریں گے ان کو یہ دیکھیں میں نے ان کو انتار لیا ہے اب ایک چمچ میں دیسی گی لیا ہے اس میں نے لائی اچھی جو ہے وہ اس کو پڑکڑا لیں گے جیسے یہ دن ہو جائے تو چھان لیں گے گوڑ کو جو نے سیرف بنایا تھا اب وہ جی اس میں چلا جائے گا تو ساتھ ہم اس میں جو چاول ہم نے بائل کیے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو جی کریں گے اچھے طرح سے مکس جیسے 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 اچھے طرح سے مکس ہو جائیں تو میں نے اس میں صرف ناریل ڈالا تھا کیونکہ بچے بھی کھاتے ہیں وہ پھر دوسری چیزیں ضائع کرتے ہیں تو آپ جیسے چاہیں آپ میں جو گیا رہا ہے اچھے پانچ متر بعد سب کچھ سر کیا میں نے دیکھیں ماشا عجبب سے دعوت تیار ہو جائے گی آپ کی جیسے ہی گیس آنے لگے تو جندی سے یہ تیار کر لیں گے چھ ساتھ آر اف کے لیے کافی ہے اگر آپ کو میری اس میں پسند ہے اس کو لائے کریں شیح کیجئے گے ضرور دعا میں یاد رکھئے موسیقی